جن پلیس کارلوں نے تمہارے کنوں کے جاواز دکھو رہے ہیں اور جنوں نے تمہاری خلکریں مانی ہیں یہی تمہیں پھرڑے ہو کر جسی بھوٹ سے سکرور کی ارشت ہے کیا چاہتے ہو جاہاں چاہتے ہو جاہاں جاہے ہو جاہاں ارشت سے فرش پر آ چکے سماج وادی پارٹی کے نیتا اور پور گیبینٹ بنتری آزم خان کے تیور اب بھی گھر میں ہیں آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم کی ویدھائی کی چھن چکی ہیں لیکن آزم خان پھر بھی ویوادت بیان دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں آزم ان دنوں رامپور میں نکائے چناؤں کے ساتھ اپ چناؤں کے لیے زور لگا رہے ہیں اسی دوران انہوں نے ایک جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے پولیس اور ستہ کا حوالہ دیتے ہوئے کھلے آم چیتام نہیں دے ڈال انہوں نے اشاروں ہی اشاروں میں یوگی عدیتنات کی اغوائی والی بیجے بھی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ جب سرکار بدلے گی تو اس سے لمبی لائن کھیچی جائے گی آزم خان نے اندرہ گاندی کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چالیس بیالیس سال کی سیاسی زندگی کا تجربہ یہی ہے توے سے روٹی کب پلٹ جائے گی کچھ نہیں پتا ستہ اور پولیس والے بدل جائیں گے جن پولیس والوں نے تمہارے گھر کے دروازے توڑے ہیں اور جنہوں نے تمہیں ٹھوکرے ماری ہیں یہی کھڑے ہو کر اسی بھوٹ سے تمہیں سیلوٹ کیا کریں گے سنیے آزم نے کیا کچھ کہا کچھ نہیں پتا ناڑے پاروالوں جن پولیس کارلوں نے تمہارے کھڑوں کے سروازے توڑے ہیں اور جنہوں نے تمہاری پھروکرے ماری ہیں یہی تمہیں کھڑے ہو کر کسی ہی خور سے سیلوٹ کیا کریں چالیس کارل کی سیاسی زندگی کا تدربہ یہی ہے بے دوگئے یہ تو اسی ازاد ہیں جسی سرداد ہے اب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں تک نیتہ زیادتی کرا سکتے ہیں اب اس سے آگے کیانے والی زرکار کرائیں گی سمجھتے ہو جائے آنکھر نہیں سمجھتے آیا دیکھوئے اتنی لائن چھنچ گئی اب جب سرکار بدلے گی تو لنگری لائن چھنچ گئی لنگری لائن کھنچ گئے گا اپنے والا کھنے والا کھنے والا کھنے والا کوئی کام اگر لائے آپ کو اے فیوز بر میں لگوا سکے تم جو بندے پر ہم نے انتیک لیمپس لڑا گئے وہ توڑ کر لے گئے اس کو نہیں لڑا سکتوں بینچے لوگ اٹھا کر لے گئے سر یہ تاٹھ کے لے گئے وہ نہیں رکھ سکتوں آہاں آپ سے بائدہ کرتے ہیں انشاءاللہ سرکار بھی بنے گی کبھی نہیں چھوٹے گے ہمیشہ مند رہنے گے اور مار دیئے جاتے ہیں سروپ آئیز میں تو شروع ہو گئی تھی جینہ زہر دیا جاتا تھا مار دیئے لیکن چیز سائل کے اندر ایسا پتہ پڑھتا کہ پارلرین نے مصر زندرہ گاندی کی نمبر شب خارج کر دی فاسپورٹ زب کر لیا اجنے قسطان سے باقی جانے پر آگے بھی لگا پارلرین بھنگ ہوئی اور ہندوکتان کی ساری حسنریاں جسال ہوئی ساری حسنریاں جب ہم پہلی بات کریں کب تاہیز کے روٹی پذل جائے کی کچھ نہیں پتا ناجے پاروالو جن پریس کارو جو تمہارے کھڑوں کے دروہ سے توڑے ہیں اور جنہوں نے تمہاری فروکرے مانی ہیں یہی تمہیں کھڑے ہو کر اسی خود سے سرلوٹ کیا آزم اس ووڈ بینگ پر پکڑ بنانا چاہتے ہیں جو بیتے چناؤوں میں ان کے حاج سے فسل گیا تھا آزم کے ساتھ ہی بیٹے عبداللہ بھی اپنے پیتا اور خود کے ساتھ ہو رہی زیادتی کو خاص طور پر ریکھانکت کر رہے ہیں دو دن پہلے انہوں نے عطیق کا اُدھارن دیتے ہوئے کہا کہ کیا رامپور والوں یہ چاہتے ہو کہ کوئی آئے اور میری کنپٹی پر گولی چلا کر چلا جائے بس اتنا ہی تو رہ گیا ہے آزم کا یہ بیان بھی سنیے کیا چاہتے ہو چاہتے ہو وہی آئے کنپٹی پر گولی چلا کر چلا کر چلا کر بس اتنا ہی تو رہ گیا ہے بچا لو آگ بھی نظامِ ہندو کو بچا لو کانوں کو بچا لو کچھ نہیں دینا ہے آپ کو صرف اپنے ہاتھ کو حوصلہ دینا ہے جہاں رکے جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ کہ آگے بڑھیں گے کپس نہیں جائیں رامپور میں آزم خان کا سیاسی خلال پوری طرح ڈہ چکا ہے اس کے باوجود بھی آزم کے تیور اور ان کی اکڑ کم نہیں ہو رہی ہے ٹائم فنان او بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ ٹائم صورتی ٹائم و بھائی ہے ٹائم و ببھائی ہے ڈیجیٹل کی ریپورٹ